سٹوڈنٹس کے لئے بیسٹ موقع آگیا ہے شہید زلفقہ رلی بھٹو یونیورسٹی نے فال ایڈمیشن دوزار چوبیس کا اعلان کر دیا ہے اس کے اندر بی ایس ایم ایس ایم فیل پی ایج ڈی کے پروگرامز اوفر کی جارہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اپنے ایڈمیشن کو کس طرح سے سیکیور بنانا ہے اس کا فیس ٹکچر کیا ہے آن لین اپلائی کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے انٹیٹس کی پریپیاریشن کس طرح سے کر سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملنے والی ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبکرائب کر دیجئے ریال گلوبل اکیڈمی کو اور ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نیچے ہمارے ورسپ گروپ کا لینک دیا گیا ہے ایڈمیشن پلس جوبز اپ ڈیٹ کا اس کو لازمی جوائن کر لیں اس کے اندر آپ کو ڈیلی بیسنس پر جوبز اپ ڈیٹ پاس پیپر گیس پیپر یونیورسٹیز ایڈمیشن سکولرشپ ہر طرح کی اپ ڈیٹس اس کے اندر شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھ کر آسانی سیم بل سکے کسی بھی پریشانی کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ایڈویٹائجمنٹ کی آفر کے جانے والے پروگرامز کون کون سے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فال ایڈمیشن دوہدار چوبیس تو یہاں پہ منیجمنٹ سائنس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیچلر آف بیزنس ایڈمنیسٹریشن بی ایس ایکاونٹنگ فینانس بیچلر آف آرٹس اور انٹرنشپ ماسٹر آف بیزنس پروجیکٹ ایم ایس پروجیکٹ ایم ایس منیجمنٹ سائنس فینانس پی ای ایڈی منیجمنٹ سائنس کے پروگرامز ا grupo کے جا چکے ہیں کمپیٹر سائنس کی بات کرتے ہیں تو بی ایس کمپیٹر سائنس بی ایس آفٹر انجیننگ ایم ایس کمپیٹر سائنس ایم ایس Shaping سیکورٹی ایٹ پی ایچ ڈی کمپیوٹنگ کے پروگرامز آفٹ کے جارے ہیں اور اس کے بعد آرٹری فیشن الائنٹی لیجنس کے اندر بی ایس آرٹری فیشن الائنٹری جنس ایم ایس دیٹا سائنس کے پروگرامز open کے جا چکے ہیں، تو اس کے اندر بی ایس، یہاں پہ program آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، انجینئنگ کے program ہیں، دو program، social science کے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، education کے بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کو بی ایت education کہتے ہیں، 1.5-year, 2.4-year اور یہ programs بھی open کے جا چکے ہیں، اس کے اندر media science, biological science and public health science اور law کے programs open کے جا چکے ہیں جس کے اندر آپ لوگ apply کرنا ہے، تو یہاں پہ اپنا для programs دیکھ کر آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ اگر آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر کسی بھی کالج کے اندر آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے انٹیٹس کی پریپیریشن کرنے کے لیے ہمارے ورشپ ٹمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمپلیٹ پیٹرن کے ساتھ آپ کو سلیبس جو ہے وہ پروائیڈ کے جائے گا جس کے اندر ٹیسٹ پیٹرن سلیبس ایم سیکیوز آپ کے ساتھ سیار کی جائیں گے تاکہ آپ فرسٹ ایٹمپ پہ اپنے ایڈمیشن کو سیکیور بنا سکیں اگر آپ اسی یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی انٹیٹس کی پریپیریشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں آپ کو کمپلیٹ گائیڈلائنز کی جائے گی تو ڈیڈلائن اس کی پچیس جولائی دوزار چوبیس اس کی لاسٹ ایٹ ہے ایڈمیشن کی اس کے بعد ہم مین ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کی مین ویب سائٹ ہے ایڈمیشن کے اوپر آتے ہیں تو ایڈمیشن پروسپیکٹ تو یہاں پہ فیسٹ ڈول سٹیکچر تو آل این اپلائی کمپلیٹ ترکہ کار یہاں پہ بتایا گیا ہے ایڈمیشن اوپن یہاں سے ایڈمیشن اوپن کے جا چکے ہیں تو سیمپل پیپر کی بات کرتے ہیں تو سیمپل پیپر یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تمام تر سیمپل پیپر یہاں پہ دکھائے گئے ہیں بی ایس کے بھی ایمیشن ایمفل کے بھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایڈمیشن نوٹس کیا ہے ایڈمیشن ٹیسٹ جو کہ 50% ہوگا انٹرویو آپ کا 30% ہوگا اور پریویس ایکیڈمی کولیفیکیشن آپ کی 20% آپ کی لی جائے گی اور یہ کس کے لیے ہوگا انڈر گریجویٹ ماسٹر اینڈ اگزیکٹیو ممبر پروگرامز کے لیے یہ پیٹرن ہوگا اس کے علاوہ ایمیشن پی ایچڈی پروگرامز کے لیے بھی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایمیشن پی ایچڈی پروگرامز کے لیے بھی یہ آپ کو ڈیٹا جو ہے یہ ریکوائیڈ ہوگا اور اس کے بعد ایلیجیبیلیٹی کریٹیریا بھی اس کا پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا تیسٹ آپ کا 30% ہوگا انٹرویو آپ کا 30% ہوگا قوالیفیکیشن آپ کی 20% ہوگی گیٹ آپ کا 50% ہوگا گیٹ سبجیکٹیو آپ کا 60% ہوگا فار پی ایچڈی کے لیے اور اسی طرح سے آپ لوگ the candidate has appeared the گیٹ in internal 60% تو اس کے بعد شہید علفقار علی بیوٹو کے اندر آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کا 60% آپ کا result ہے تیسٹ کا تو فیس ٹیکچر اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فیس ٹیکچر پی ڈی ایف کے اندر بھی آپ لوگ اس کو download کر سکتے ہیں اس کی admission processing فیس جو کہ 25,000 ہے اور security فیس 15,000 ہے اور id card 1500 رپے ہے اور total فیس اس کی 40,150 رپے ہے تو examination فیس 500 ہے course registration فیس 500 ہے اور lab charge جو کہ 3000 ہے اور student activation جو کہ 1500 رپے ہے تو tuition فیس یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور management science کی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہر ایک programs کی separate separate سے دی گئی ہے آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ دیکھ کر اپنی فیس دیکھ کر تب بھی آپ لوگ apply کر سکتے ہیں یہ links آپ کو ویڈیو کی description کے نیچے مل جائے گا اس کے بعد online apply کرنے کے لیے اگر آپ کو online apply کرنا نہیں آتی تو ہمارے دیئے گئے worship number پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر آپ کی online apply کی جائے گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے reactivation password نہیں تو سب سے پہلے اس کو register کرنا ہے click here to the admission schedule تو یہاں سے admission schedule کے اوپر کر سکتے ہیں تو offer کی جانے والے programs یہاں سے دیکھ کر آپ لوگ apply کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ لوگ apply کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ already registered ہیں login id اپنی mail لگائیں گے یہاں پہ اپنا password لگائیں گے sign in کریں گے اگر نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے registered کے اوپر جو ہے click کرنا ہے registered کے اوپر جیسے click کریں گے یہاں پہ اپنا first name یہاں پہ اپنا middle name یہاں پہ اپنا last name اور یہاں پہ submit کر دینا ہے جیسے ہی submit کریں گے تو دوبارہ سے آپ کے پاس login کا page آ جائے گا login کرنے کے لئے دوبارہ سے اپنے page کے اوپر اپنی email id لگا دینا ہے اور اپنا password لگا کے اس کو login کر دینا ہے اس کے بعد 3 سے 4 step پر مجتمع ہوگی سب سے پہلے profile academy detail choose program اور application کو submit کر دینا ہے یہ ایک طریقہ کار ہے شہید الفقر علی بھٹو کے اندر online apply کرنے کا طریقہ کار کہ کس طرح سے اپنے admission کو secure route بنا سکتے ہیں اس کے لئے students کی کوئی curious ہیں یا کوئی question ہے تو then بھی comment box کے اندر لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسے free ہوں گا آپ کو فوراں reply کروں گا best wishes best of luck my dear students ہستے رہیں مسکراتے رہیں